اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو ٹوپ سمارٹیز ٹراما سیریل ماں نہیں ساز سمیں اس پرامو کو بہت زیادہ لمبا کھینچنے کی بجائے اگر اصل بات ہی کی جائے تو زیادہ مناسب ہوگا کیونکہ پہلے ہی لوگ اس ٹرامی سے اکتا چکے ہیں اور اب پرامو سے نہ اکتا جائیں سلمان کا وکیل جو بائی ہک اور بائی کروک یہ کیس جیتنا چاہتا ہے اسی لیے تو وہ اب مہرین کی میڈیکل ریپورٹ جج صاحب کے سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگا یہ دیکھئے یہ عورت تو ذہنی مریضہ ہے اس نے اپنی بیٹی کو جو کہانی گڑ گڑ سنائی اس نے وہی سنی اور اسی پر یقین رکھتے ہوئے عدالت تک پہنچ گئی ان لوگوں نے صرف عدالت کا ٹائم ویسٹ کیا ہے ہم لوگوں کے وقت کا مزاک اڑایا ہے اور کچھ بھی نہیں اور اب گواہ کے طور پر وسائی کو بھی پیش کیا گیا کیونکہ عدریس اور سلمان وسائی کو ڈرات دھمکا کر لائے ہیں کہ اگر تم نے ٹھیک طرح سے بیان نہیں دیا ہمارے حق میں نہیں دیا تو تمہارے دی اچھا نہیں ہوگا اس لیے وسائی ڈرتے ڈرتے وہی کچھ کہتی ہے جو سلمان اور عدریس کے حق میں تھا لیکن پھر بھی مہرین ذہنی مریضہ تھی یہ بات تو سچ ہی تھی بس اسی بنا پر ہی یہ فیصلہ ہو گیا اور جج نے فیصلہ سنا دیا کہ مہرین ایک ذہنی مریضہ ہے اس کی بات پر یقین کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تو لہٰذا سلمان کے حق پر فیصلہ تو ہو گیا لیکن مہرین بہت پریشان ہے رونے لکھی میرا بیٹا جسے میں نے پالا شائستہ نے تو اپنی گود سے نکال کر میری گود میں ڈال دیا تھا میں نے اس کی تربیت کی تھی کیا میں نے ایسی تربیت کی تو اب عروش ماں کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگی کیوں آنسو بہا رہی ہیں اس جیسے پتھر انسان کے لیے وہ ایسا ہی ہے آپ نے اسے پہچاننے میں غلطی کی دوسری طرف شائستہ تو اپنی جیت کا جشن منا رہی ہے پہلے وہ مہرین کی تصویر کو دیکھ کر ہستی ہے مسکراتی ہے ابھی ہٹا کر تصویر کو زور سے پھینک پی دیتی ہے تو یہاں پر ادریس پوچھنے لگا کب تک جشن مناو کی بس کر دو آپ ساری زندگی اب جشن مناو کی کیونکہ اس سب کے لیے میں نے بہت محنت کی ہے اور اتنے سالوں کے بعد میں اپنی محنت میں کامیاب ہوئی ہوں مجھے خوش ہونے سے اب کوئی نہیں روک سکتا تو دوسری طرف اب سلمان کہنے لگا کہ وہ اروج پر ایک اور کیس کرے گا اریج کی کسٹڈی کا کیونکہ وہ اروج کو اتنا تنگ کرنا چاہتا ہے کہ وہ پیسے پیسے کی محتاج ہو جائے کیونکہ سلمان اپنی بیٹی سے محبت تو کرتا نہیں وہ تو صرف اروج کو پریشان کرنے کے لیے ہی کیس پر کیس کرے گا موسیقی موسیقی